اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد و بارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ پرک یوٹیوب سینل پر آپ سب کو خوش آمدید قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے سونا چاندی نکتی رقم یا کتنا سامان ہو کس چیز پر قربانی ہوگی اور کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوگی آج کی وڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور مرد ہو یا عورت ہو اس کا صاحبِ نصاب ہونا اور بالغ ہونا اور مقیم ہونا اگر کوئی انسان ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی اب مالکِ نصاب سے کیا مراد ہے مقیم یعنی کہ جو مسافر نہ ہو مقیم ہو اگر پندرہ دن کا قیام ہے کئی پر بھی اس کے تو اس پر بھی پھر قربانی واجب ہوگی یعنی مسافر نہ ہو مقیم ہو اور بالغ ہو بالغ ہونا بھی ضروری ہے نہ بالغ بچوں کی جو قربانی ہوگی وہ نفلی ہوگی یعنی وہ فرض ادا نہیں ہوگا بہرحال سواب اس کا ضرور ملے گا تو مالے کے نصاب ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس شخص کے پاس چاہے مرد ہو یا عورت ہو ساڑھے باون تولے چاندی یا اتنی مالیت یعنی اتنی ہی رقم اس کے پاس موجود ہو یا تجارت کا سامان ہو یا اتنی اس کے پاس مالیت ہو اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس سامان ہو حاجت اصلیہ کیا ہے یعنی جو روز مرہ زندگی کا سامان ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے جو استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے رہنے کا گھر ہے اور پہنے کے کپڑے وغیرہ ہیں سواری ہے علم دین سے مطالق جو کتابیں پڑھنے والی ہوتی ہیں وہ ہیں اور اوزار وغیرہ جیسے لوگوں نے بہت زیادہ لاکھوں کے یعنی رقم کے باہرانے کیمت ہوتی ہے ان کی وہ اوزار اپنے گھر میں رکھی ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ مہنگی چیزیں بھی گھر میں رکھی ہوتی ہیں تو لیکن وہ استعمال کی چیزیں ہیں تو حاجت اصلیہ جو ہے نا ان کے علاوہ اگر کوئی سامان ہوگا اور چاہے وہ نقد رقم ہو چاہے وہ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز کی صورت میں ہو لیکن استعمال میں نہ ہو حاجت اصلیہ میں سے نہ ہو تو اس کی قیمت ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی کیا ہوگا قربانی واجب ہوگی لیکن اگر کسی کے اوپر کرزہ ہو اور کرزہ اگر وہ دے تو حاجت اصلیہ کو نکال کر اگر وہ بندہ کرزہ دے اور کرزہ دینے کے بعد اگر اس کے پاس پھر بھی اتنا مال یا اتنے پیسے یا اتنی رقم یا اتنا چاندی بچ رہا ہے کہ وہ ساڑھے باونتولہ چاندی ہے یا اس کے برابر رقم ہے یا مال ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہوگی اور حاجت اصلیہ کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جن کو جہادت اصلیہ میں داخل نہیں ہوتی اور ان کی قیمت ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں پر پھر قربانی واجب ہوگی اب حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے گھروں میں کہ آپ جب کچن کا سامان اگر آپ حساب لگائیں آپ جب مارکی جائیں تو بازاروں میں دیکھیں کہ اگر آپ ڈینر سیٹ لے رہے تو ہزاروں لاکھوں میں بلکہ آپ کو وہ ملتے ہیں یعنی بہت زیادہ رقم ملتی ہے تو لوگوں نے دو دو تیر سیٹ لے کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ استعمال میں نہیں ہوتے ہیں یعنی وہ آپ کی ضرورت لوگوں نے پیک کر کے رکھے ہوتے ہیں استعمال نہیں کر رہے اگر آپ ان کو دیکھی کہ ان کی کتنی رقم ہے تو آپ اگر تو وہ ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر ہے تو اسی طرح اگر رقم بن رہی ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی اور اسی طرح جو عورتوں کے پاس اکثر زیور ہوتا ہے لیکن عورتوں کو پتا نہیں ہوتا یا نقد رقم ہوتی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر عورتیں کہ اگر آپ کے پاس زیور ہے یا اتنا مال ہے کہ اس کی قیمت آپ کی ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی اور اسی طرح جو مہنگے مہنگے آپ نے ایک بہن نے سوال کیا کہ کیا آرٹیفیشل جیولری جو دلہنوں کے ہوتی ہیں بیس تیس بات دفعہ پچاس ہزار تک بھی جو آرٹیفیشل جیولری بہت زیادہ یعنی لڑکیوں کے پاس ہوتی ہیں وقت سے بھرے ہوتے تو کیا ان پر بھی ہوگی جی بالکل اگر وہ قیمتی ہے اور ان کی اگر برابر پہنچ رہے یعنی ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر اگر ان کا مال پہنچ رہا تو تب بھی ان پر ہوگی اسی طرح گھر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جیسے ایسی وغیرہ اور فریج وغیرہ جو استعمال سے علاوہ ہیں یعنی جو استعمال ہو رہے ہیں اس پر نہیں ہیں استعمال کے علاوہ ہے اور وہ قیمتی چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ اس کی مارکٹ میں کیا ریٹ ہے اگر دو تین چیزیں یا بہت ساری چیزیں ملا کر بھی اگر اس کی رقم بن رہی ہے ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر بھی تو وہ کیا ہوگا کہ اس انسان پر قربانی واجب ہوگی اگر آپ کے پاس نقد رقم ہے تو آپ جانوار لے کر قربان کریں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانوار ایک بکرہ زبا کر لیا تو کیا سب کی طرف سے ہو جائے گا سب کی طرف سے نہیں ہوگا اگر تو یہ نیت کی کہ یہ سب گھر والوں کی طرف سے ہے کسی ایک بندے کی طرف منصوب نہیں کیا تو پھر کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا کسی ایک انسان جو گھر کا سربراہ ہے یعنی جس کے انڈر ہے سارا کچھ تو اس انسان کے نام یعنی اس انسان کے نام کی قربانی دی جائے گی اگر تو صرف یہ نیت کی تھی کہ سب گھر والوں کی طرف سے ہے اور کسی ایک کا خاص نام مختص نہیں کیا تو پھر کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگی قربانی ضائع ہو جائے گی تو یہ اہم مسئلہ ہے ہر بندے کو ہر بندے جس پر قربانی واجب ہوگی اسے اپنی طرف اگر گھر میں مثال کے طور پر مالیں چار پانچ لوگ ہیں اور چار پانچ لوگ سارے ہی مالی کے نصاب ہیں تو سب کو قربانی دینی پڑے گی یعنی سب پر قربانی واجب ہوگی میہ بیوی ہے اگر دونوں کے پاس اتنا مال ہے تو اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے تو پھر دونوں کو قربانی دینی پڑے گی اب اگر بیوی ہے بیوی شہر کے ساتھ اپنی شہر اس کی طرف سے قربانی دے دیتا ہے یعنی دونوں جانوار لے لیتے ہیں یعنی شہر ہی پیسے دیتا ہے کیا عورت کی طرف سے ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی اس میں کوئی حرد نہیں بعض دفعہ عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں عورتیں ان کو نئے بیشتی ہیں بلکہ اگر ان کے پاس رقم ہو شہر کے پاس تو وہ اپنے طرف سے ادا کر دیتے ہیں کہ چلے ان کی طرف سے ہو جائے گی اور وہ اپنا زیور سیو کر لیتے ہیں بیشتے نہیں ہیں تو بلکل ٹھیک ہے ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی قربانی فرض ادا کرنا ہوتا ہے اور قربانی بلکل جائد ہے اس طرح ہو جائے گی تو یہ اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ